آشور کا مرکزی جلوس نو محرم کی رات ساڑھے دس بجے نصار حویلی سے برامت ہوگا شبیہ زلجنہ کا جلوس کون سے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامر شاہ پہنچے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سبی الحسن سے جی نو محرم کا مرکزی جلوس جہاں سے برامت بھی ہوتی ہے شبیہ زلجنہ کی مسائب اور ساتھ ساتھ فضائل اہل بیعت بیان کیے جاتے ہیں وہ ہے جگہ نصار حویلی جو کہ بلکل آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں جس کا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس گیٹ کے اندر یہاں پر نو محرم کی رات کو سینکڑوں لوگ جو ہیں یہاں پر فضائل اہل بیعت جو ہیں وہ سنتے ہیں جس کے بعد شبیہ زلجنہ کی زیارت جو ہے وہ نکالی جاتی ہے زیارت کی بات کی جائے تو اسی نصار حویلی کے پیچھے ایک گیٹ موجود ہے جہاں سے زیارت کو نکالا جاتا ہے اور تین سے چار امام بارگاہ ہیں پچھلی گلی میں جہاں پر زیارت کو لے کر جایا جاتا ہے جس کے بعد وہ وہاں سے جلوس نکلتا ہوا اسی گلی پر سے گزرتا ہوا جو کہ میرا کیمرو میں آپ کو دکھائے گا اس گلی میں سے گزرتا ہوا دو امام بارگاہ ہیں اور ہیں ایک امام بارگاہ شیخان والا اور ایک امام بارگاہ میدی علی شاہ جہاں پر کچھ دیر قیام کرنے کے بعد جلوس جو ہے زیارت وہاں پر ٹھہرتی ہے اور جتنے لوگ ازادار ہوتے ہیں وہاں پر زیارت کرتے ہیں شبیہ زلجنہ کی اور اس کے بعد اس ہی راستے سے ہوتا ہوا چوک نواب صاحب پہنچتا ہے چوک نواب صاحب کے بعد جلوس کا کیا عوال ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں نسار حویلی سے نکلنے والا جلوس دوسرا پڑاؤ کرتا ہے بارگاہ باب الحوائج جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں میرے دائیں جانے دروازہ ہے بارگاہ باب الحوائج کا جہاں پر زیارت شبیہ زلجنہ یہاں سے نکالا جاتا ہے اور بالکل میرے بائیں جانے والی گلی جو کہ اس طرف موجود ہے اس گلی میں سے ہوتا ہوا محولہ شیعہ کی طرف چلتا ہے اس جگہ پر تمام جو ازادار ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور نوہ خانی کی جاتی ہے ماتمداری کی جاتی ہے اور تمام ان جگہوں پر جو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سبیل کا بندو پس کیا جاتا ہے آپ کو آگے لیکے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ محولہ شیعہ جہاں پر کشمیری مسجد موجود ہے وہاں پر جب جلوس پہنچتا ہے تو کیا احوال ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں جلوس اپنا تیسرا پڑاؤ کرتا ہے محولہ شیعہ کی کشمیری مسجد میں یہ کشمیری مسجد اہمیت کا حامل کیوں ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر عزان علی اکبر سنائی جاتی ہے اور یہاں پر ہی شبیہ زلجنہ کو تھنڈا کیا جاتا ہے جس کے بعد شبیہ زلجنہ کی زیارت کو تبدیل کیا جاتا ہے تبدیل کرنے کے بعد یہاں سے دوسری زیارت نکالی جاتی ہے اور اس ٹائم کی اگر بات کریں تو محولہ شیعہ میں جو کشمیری مسجد موجود ہے اس یہاں تک پہنچتے پہنچتے جلوس کو تین سے چار گھنٹے گزر جاتے ہیں عزان علی اکبر سنائی جاتی ہے یہ وہ عزان ہے جو شہدادہ علی اکبر نے آخری دفعہ سنائی تھی اور حسین ابن علی سے اجازت لی تھی کہ جنگ میں جانے کی شرکت کے لیے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر جو کیمریز ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں روشنی کی حوالے سے لائٹس کا انتمام کیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی عزادہ یہاں موجود ہیں کسی قسم کی کوئی مسائل پیدا نہ ہو زکے مزید صورتحال اگلے جگہ پر پہنچ کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کی انتظامات کیا ہیں اور اس جگہ کا نام کیا ہے اس جاننے کے لیے تمام جگہوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہی گا نو محرم کی رات تو مرکز جلوس نصار حویلی سے نکالے جانے والا ساڑھے دس بجے کے قریب جب شبیہ زلجنہ کی برامتگی کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد مقررہ کرتا راستہ جن میں باب الہوائج اور اس کے ساتھ ساتھ شہیہ محلہ شیہ کچھا جہاں پر عزان علی اکبر سنائیت آتی ہے اس کے بعد رکھ کرتا ہے رنگ محل چوک کا جس سے رنگ محل چوک سے پہلے موجود ہے سنیری مسجد جہاں پر جلوس تقریباً سوا ایک سے ڈیڑھ بجے کے درمیان یہاں پر اپنا چوتھا پڑاؤ کرتا ہے یہ وہ سنیری مسجد ہے جہاں پر عزاداروں کی بڑی تعداد یہاں پر نماز زورین ادا کرتی ہے نماز زورین ادا کرنے کے بعد یہاں پر ماتمداری کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں اگلے جانب کی تو یہ وہ راستہ ہے اور یہی وہ سڑک ہے جو جاتی ہے رنگ محل چوک کی جانب اور رنگ محل چوک میں پہنچ کے کچھ دیر جلوس قیام کرتا ہے ماتمداری کی جاتی ہے سبیل اور وسیل انگر کا اتمام کیا گیا ہوتا ہے عزاداروں کے لیے اور اس کی بات اگر بات کی جائے تو وہاں سے رنگ محل چوک سے جلوس گامزن ہوتا ہے اپنا مقررہ کردہ راستوں جل میں حکیمہ والا بزار اور بھاٹی چوک ہے نسار اویلی سے نو محرم کی رات کو نکلنے والا جلوس اپنا مقررہ کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اقتتام پذیر ہوتا ہے دس محرم کی شام کو کربلا گامش آ جا کر جہاں پر عزادانوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے زنجیر زنی کی جاتی ہے اور ماتمداری بھی کی جاتی ہے اس سلسلے میں پولیس افران یہاں پر موجود بھی ہوتے ہیں اور تمام تو سکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ اب تک تیہ کر چکے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے زلین زامیہ کی تو زلین زامیہ بھی اپنے تمام معاملات کو تیہ کر چکے ہیں مانٹرنگ سیل بنایا گیا ہے مانٹرنگ سیل کے ذریعے کیمروں کی مدد سے وہاں بیٹھ کر جلوس کا جائزہ لیا جائے گا یہ وہ پانچ ماہ پڑا ہو ہے جو شام کو مغرب کے ٹائم دس محرم کو پہنچ کے جلوس کربلا گامش آ کی جانب پہنچ کر جو ایک تام پذیر ہوتا ہے سلسلے میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہوتی ہے راج ہی فضائی نگرانی بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ زلین زدامیہ کی جانب سے بھی تمام تاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اگر بوم ڈسپوزر سکارٹ کی بات کریں تو تمام تر علاقوں کو جو جلوس کا جتنا بھی روٹ ہے وہاں پر وقت فرق تنگ چیکنگ کی جاری ہے اور جتنے بھی سراغ رساکتے ہیں ان کی مدد سے بھی چیکنگ کی جاری ہے تمام تر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی اس وقت بھی جو لوگ ہیں موجود ہیں شام کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو تیہ کر لینے کے مختلف محکمے جو کے ساتھ دیتے ہیں پولیس کا ان کی جانب سے بھی تمام تر معاملات تیہ کر لیے گئے ہیں